ہمارے ساتھ ورشت سہیوگی ہے دھرین پنڈیرچی جو نے دھرین سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں چوتھے چرڑ کو کیونکہ پہلا دوسرا آپ حالانکہ بہت قریب سے اور تیسرا چرڑ جس طریقے سے وشلشڑ آپ نے کیا چوتھے چرڑ کا کس طریقے سے کریں گے یہ جو محکمون سیٹے ہیں روحیل کھنگی کا ہے آوات کا کچھ علاقہ یعنی ترائی سے لے کر ادھر فروکہ باد کا نوچ اس کے علاوہ جس طریقے سے کہا جائے کھیری دیکھیں تو آج کے لئے 49 سٹوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا شام پانچ لے تک مددان ستم ہوگا 49 سٹوں میں مددان ستم ہوگا یہ تیہ کر چکے ہوں گے کون پارٹی جیتے گی اور ابھی تک اگر ہم لوگ ان 13 سٹوں کی بات کریں تو یہ 13 سٹیں ہو ہیں جو بی جے پی کے پاس ہیں بی جے پی کے پاس تھی اور بی جے پی ان پر بہت کونفیڈنٹ دکھتی اگر باتچیت کریں اگر ان کو سمجھ نہیں کوشش کریں چونکہ بی جے پی نے صرف دو پر اپنے امیدوار بدلے اگر آپ دیکھیں پچھلی بار 2019 کے گھنیت کو یہاں دورایا ہے ان کو لگتا ہے بہرائیچ اور کانپور میں انہوں نے ضرور امیدوار بدلے ہیں لیکن باقی سب پر انہوں نے ریٹین کیا ہے جو ان کے اس کونفیڈنس کو دکھاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سٹیں ان کو ان کے امیدوار نے جو کام کیا ہے مدداتاؤں کے مطابق اور ان کی اپیکشاؤں پر وہ خرے اترتے ہیں لہٰذا ان کو لائے ہیں یہی اسی سیٹوں پر کوشش ہے سماجوادی پارٹی کی کیونکہ سماجوادی پارٹی کی ساکھ سب سے زیادہ اگر کسی سیٹ پر ٹکی ہوئی ہے وہ ہے کننوج کننوج میں سماجوادی پارٹی اس لڑائی کو اتنی گمبیرتا سے لے رہی ہے اتنی طاقت سے لے رہی ہے کہ نومینیشن کے دن وہاں پہنچتے ہیں اکھیلیشی آدھاؤ اور اپنا نومینیشن فائل کرتے ہیں تیج پرتاب کا جو نام پہلے ہے نام اس کی آتا اس کو اٹھاتے ہیں اس میں بھی بہت بڑی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ سبرت پاٹک رہیں گے یا کسی اور کو لا سکتے ہیں حالانکہ سبرت پاٹک لگاتار ایک فائٹر کے طور پر آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ ہارتے ہیں بہت کم ووٹوں سے جیتے ہیں کم ووٹوں سے تو لڑائی دلچسپ کننوج میں ہے خیری میں بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا ٹینی جو ہے جو ٹینی ہے وہ خود یہاں دیش کے گریہ راجی منتری ہیں اس کے علاوہ ان پر اتنے زیادہ ویواد ہوئے لیکن دو ہزار بائیس کے چناؤں میں ساری سیٹے خیری کی بی جے پی کو ملی دو ہزار بائیس کے چناؤں میں دیکھیں تو وہ لڑائی ہے لیکن لڑائی پرتیسٹہ کی ہے اس کے علاوہ اس بار جو اس میں سے پانچ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سیٹے جو سرکشت سیٹے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں گے بسپا اس بار ساتھ میں نہیں ہے سماجوادی پارٹی کے پاس بسپا نہیں ہے تو پچھلی بار جتنا تف مقابلہ ہوا تھا اس میں بسپا کے کارڈر ووٹرز کی بہت بڑی ساجے داری تھی بہت بڑی حصے داری تھی اس بار بسپا نے الگ طریقے سے اپنی جو رنیتی ہے اس نے جو ٹکٹو کا بٹوارہ کیا اس مہاں اس سیٹ کے پرٹیکلر جاتیگت سمیکرنوں کو دھیان میں رکھ کے کیا ہے اور اگر اس کی کوشش یہ ہے کہ اس ووٹ کے ساتھ یعنی جو اس کا اپنا ووٹ ہے پلس یہ جس طرح سے جاتیگت سمیکرن کو سادھا ہے اگر اس میں مسلم ووٹ مل جاتا ہے تو یہ سمیکرن بی جے بی کو کتنا نقصان مہنچائے گا یہ تو چار جون کو آپ کو پتا چلے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان سماجوادی پارٹی کو ضرور وہ کرتے ہیں کیونکہ مقابلہ پھر ایک دو کے بیچ میں نہیں رہتا مقابلہ تین حصوں میں ہو جاتا ہے تو لہٰذا آج سب سے پہلے ضرورت ہے کہ لوگ بدان کے لیے بہت زبردست طریقے سے نکلیں جب وہ ستر فیزدی کے قریب اگر آکھڑا یہ چھوٹے ہیں تو پھر یہ تیہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آسٹ کوئی ایک جیت کو نردھاریت نہیں کرے گی یعنی سب لوگوں کا اس ساموئی حصہ ہوگا جو بھی جیتا ہے اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ جو تیرہ سیٹے ہیں جس میں آپ آگے کی طرف بڑھیں گے بس اس کے بعد آپ کے پاس پوروان چلاود اور بندیل کھنڈ رہ جائے گا جہاں باقی سیٹے بچی ہوں گی اکتالیس سیٹے باقی بچیں گی تو ان تمام سیٹوں کے لیے جو لڑائی ہوگی وہ ان انتالیس سیٹوں سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہوگی کیونکہ یہاں کے بعد سے اب آگے کی طرف آپ دیکھیں گے کہ جو دوسری OBC کاسٹ ہے ان کا پروبت بڑھتا چلا جائے گا ان کی سنکیہ میں سیداری بڑھے گی کچھ حصوں میں پوکٹس میں ضرور مسلمس آئیں گے جو آجمگڑ یا اس میں جو مائی سمیکرن کو طاقت دیتے ہوئے دیکھیں گے لیکن زیادہ تر پر جو دیگر کاسٹ ہیں چاہے وہ راجبر ہیں چاہے وہ پھر لونیا چوہان ہیں تمام لوگ الگ الگ کاسٹ کے کورمی ہیں پٹیلز وہ سب آگے بڑھیں گے تو انہیں سب کا جاتیگت سنیوجن جس طرح سے پچھلے چناؤ کو دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے لیے یہ آگے کی طرف کی لڑائی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے علاقہ انہوں نے زیادہ تر سیٹوں کو اسی انداز میں رکھا اور اس فیز میں کوئی ناراجگی کی بات بھی کسی جاتی کی نہیں دکھ رہی ہے تو لہٰذا لوکل مدھے یا پھر موڈی کا چہرہ اس پر چناؤ ہے بیچ میں کچھ نہیں دی رہو بلکل درینج صاحب آئیں گے آپ کے پاس واپس ہمارے ساتھ لگاتار کانپور سے بھی شیام بنے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک بار رکھ کر لیتے ہیں پرتکریا لے لیتے ہیں کس طرح سے ماہ پر مددان ہو رہا ہے شیام ذرا تصویر بتائیے گا ڈیڑ بتائیے گا ووٹنگ پسنٹیج کو لے کر کے بھی اور اس وقت اتصا کیسا مدداتاؤں میں یہ کانپور میں صبح سے ہی مدداتاؤں میں اتصا دیکھنے کو ملنا ہے بڑی سنکھا میں لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور مددان کر رہے ہیں سب سے بڑی بات دیکھنے کو ملنای ہے کہ بزرگ بھی بڑے سنکھا میں باہر نکل رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام گھروں سے دیویانگ مدداتاؤں کو نکلتے ہوئے اور مددان کندروں پر پہنچ کر مددان کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے میں ایک مددان کندر پر کھڑے ہوئے ہیں پوکھرپور کا اور دکھانا چاہیں گے تصویروں میں کہ کس طریقے سے زبردست اتصا ہے مدداتاؤں میں بڑی سنکھا میں مدداتا مددان کندر پر پہنچ رہے ہیں اپنے مطادکار کا پریوک کر رہے ہیں تمام ان کے مددے ہیں جن کو لے کر کے وہ ووٹ کر رہے ہیں کہیں گے کہ اندر کی تصویریں دکھائیں کہ کس طریقے سے لائلوں میں لگ کر کے لوگ مددان کر رہے ہیں اور یہ جو مددان کی پرکریا ہے جس طریقے سے مددان ہو رہا ہے یہ لوگتنطر کے لیے بہت اچھا ہے اور جس طریقے کا اصلاح دیکھنے کو ملنا ہے وہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ اس بار جو مدداتا ہے وہ کافی اصلاحیت ہے کیونکہ کانپور میں اثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کی مددان کا پتشت کافی کم رہ جاتا ہے اس بار پرساسل نے بڑی سنکھیا میں پرساسل نے بڑی سنکھیا میں انتظام کیے ہیں ساری بیوستائیں کیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائلوں میں لگ کر کے لوگ مددان کر رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور مددان کے جو پرکریا وہ سمپن کر رہے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے مددے ہیں اپنے مددوں کو آگے آئیں گے